اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد قما سلیتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد قما بارکتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے آپ کو کبھی کسی کا مفتاج نہ بنائے آمین سامعین آج میں آپ کی خدمت میں ماہ سفر المظفر کی پہلی بدھ یعنی تین سفر المظفر کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جسے آپ بدھ کے دن بھی کر سکتے ہیں جمعہ رات کے دن بھی کر سکتے ہیں اور جمعہ المبارک کے دن بھی کر سکتے ہیں یعنی تین چار اور پانچ سفر المظفر ان تینوں دنوں میں سے جب آپ کا دن چاہے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر کے اس کے موجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس عمل کو اس وظیفے کو ماہ سفر المظفر میں جتنی بھی بدھ جمع رات اور زمع کے دن آئیں ان دنوں میں بھی کر سکتے ہیں اور پورے سال میں جب آپ کا دن چاہے آپ اس وظیفے کو کر کے اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں اللہ کی عطائیں حاصل کر سکتے ہیں سفر المظفر کے مہینے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس مہینے کو جو لوگ منہوز سمجھتے ہیں ان سے دلی گزارش ہے کہ یہ مہینہ منہوز نہیں بلکہ ہر مہینے کی اپنی اپنی فضیلت ہے اور یہ مہینہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے اور اس مہینے میں کچھ لوگ شادی کرنے کو بدشوق نہیں سمجھتے ہیں کوئی اچھا کام کرنے کو بدشوق نہیں سمجھتے ہیں کچھ لوگ اپنا بزنس ٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کاروبار کو عروض پر لے کر جانا چاہتے ہیں لیکن ماہ سفر کا مہینہ جب دیکھتے ہیں تو رک جاتے ہیں جو کہ اولت بات ہے اس مہینے کی بھی بڑی فضیلت ہے اور اس مہینے میں جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ رب العزت جیسے پہلے آپ کی دعائیں قبول فرماتا ہے اسی مہینے میں بھی اللہ رب العزت آپ کے مقدر اور تقدیر کو چمکا سکتا ہے اس مہینے کا عدب و احترام کریں اس مہینے کے تقدس کو جانتے ہوئے اس مہینے کی فضیلت کو بارکرار رکھتے ہوئے آپ رب کریم کے آگے گڑ گڑائیں روئیں ندامت کے آنسو بہائیں اور اللہ کی آتائیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں اس عمل کو اس وظیفے کو آپ ہر جائز مقصد میں کامیابی کے لیے کر سکتے ہیں ہر حاجت پوری ہونے کے لیے کر سکتے ہیں ہر دعا کو قبول کروانے کے لیے کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا بارہاز کا آزمایہ اور مجرب وظیفہ ہے اور اس عمل کی برکت سے ہمیں بہت زیادہ اللہ کی آتائیں بھی ملی ہیں اللہ کی نعمتیں بھی ملی ہیں اور رب کریم نے ہماری تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیا پریشانیوں کو ایسے ختم کیا جیسے کبھی تھی ہی نہیں اور ہمارے مقدر کو بھی چمکا دیا آپ اس عمل کو اس وظیفے کو جب کریں گے تو اللہ کی آتائیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جب آپ نے قرآنی صورت پڑھنی ہے اور قرآنی صورت کی آیت مبارکہ کو بڑی ہی دل لگی کے ساتھ پڑھنا ہے تو آپ اس کے موجزات اور اللہ کی آتائیں دیکھیں گے آپ اپنی مشکلات کو آسانیوں میں بدلتا مسیبتوں کو ہوشحالیوں میں بدلتا اور مشکلات کو ختم ہوتا خود دیکھیں گے اور اللہ کا شکر ادا کرنے پر مجبور ہو جائیں گے میری اسلامی بہنوں اور اسلامی بھائیوں آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اللہ کا شکر ضرور ادا کیا کریں کیونکہ جو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں رب کریم انہیں دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے سرفیراز فرماتا ہے اس عمل کو اس وظیفے کو کرنے سے پہلے میری اپنی تمام اسلامی بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ نے صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے صدقہ اپنی حیثیت کے مطابق کر دیں تین انڈے لے کر صدقہ کر دیں دو انڈے لے کر صدقہ کر دیں اس کے علاوہ پیسے صدقہ کر دیں یا کسی غریب کی مدد کر دیں ضرورت منتی ضرورت کو پورا کر دیں یعنی آپ کسی طریقے سے بھی صدقہ خیرات کر سکتے ہیں چرند پرند کو دانہ ڈال دیں اس کے علاوہ آپ کسی طریقے سے بھی صدقہ خیرات کر کے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کر سکتے ہیں نمبر دو پہ آپ نے پورے دن میں جب آپ کا دل چاہے آپ توبہ استغفار یا استغفار کا ورد اپنی زبانوں پہ جاری رکھیں یا پھر توبہ استغفار کی کوئی دعا پڑھ لیں استغفر اللہ رب من کلی زنبیوں معدوب الیک اللہم آغفر لی استغفر اللہ یا استغفار ان کلمات میں سے جو کلمات آپ کو آسان لگیں آپ ان کلمات کو پڑھ سکتی ہیں ایک سو مرتبہ آپ استغفار صبح اور ایک سو مرتبہ استغفار شام کو ضرور کریں اس کے علاوہ جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور یاد رکھیں جب آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے تو آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کے اس وظیفے کو کرنا ہے آپ چاہیں کسی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر لیں اور اگر آپ چاہیں پورے دن میں جب آپ کا دن چاہے جب آپ کے پاس ٹائم وہ آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اپنے سر کو آپ نے سجدے میں رکھنا ہے اور آپ نے ایک مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے قُنْهُ اللَّهُ اَحَدُ اللَّهُ سَمَدُ جب آپ نے اللَّهُ سَمَدُ پہ پہنچنا ہے تو آپ نے اللَّهُ سَمَدُ کو اکیس مرتبہ سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے اور جب آپ اکیس مرتبہ اللَّهُ سَمَدُ پڑھنے تو پھر آپ نے سورت مکمل کرنی ہے اور آپ نے سر کو سجدے سے اٹھانا ہے جب آپ سر کو سجدے سے اٹھائیں تو اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر آپ نے دوبارہ سے اکیس مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے اور جس طریقے سے میں نے بتایا ہے کہ جب آپ نے اللَّهُ سَمَدُ پر پہنچنا ہے تو آپ نے اس لفظ کو اس قرآنی آیت کو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ نے سر کو سجدے میں رکھنا ہے تو آپ نے ایک مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے اور اللَّهُ سَمَدُ کو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے جب سر کو سجدے سے اٹھا کر بیٹھ جانا ہے تو پھر آپ نے اکیس مرتبہ ہی سورت اخلاص پڑھنی ہے اور ہر مرتبہ جب آپ اللَّهُ سَمَدُ پر پہنچیں آپ نے صورت مکمل کرنی ہے آخر میں پھر آپ نے ساتھ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اپنے خالی ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھانا ہے رو رو کر گڑ گڑا کر نہائیت آجزی انکساری سے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے اپنے مقصد کے لیے اپنی حاجت کے لیے اپنی مشکل کو آسان کروانے کے لیے اور پریشانیوں کو ختم کروانے کے لیے آپ نے رب کریم کے آگے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرنی ہیں اس کے علاوہ جو لوگ پڑھائی کرتے ہیں اور بہت اچھے نبروں سے پاس ہونا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں جو لوگ دماغ کو تیز کروانا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ اپنے بزنس کو اپنے کاروبار کو بلندیوں پر لے کر جانا چاہتے ہیں کامیابیاں چاہتے ہیں وہ لوگ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں یعنی اس وظیفے کو آپ اچھی نوکری حاصل کرنے کے لیے کر سکتے ہیں اچھے گریڈز حاصل کرنے کے لیے کر سکتے ہیں اور ہر مقصد میں کامیابی کے لیے دعاوں کی قبولیت کے لیے دلی مرادوں کے لیے نیاگر، گاڑی، بنگلہ خریدنے کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر کے اللہ کے موجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اس وظیفے کو چاہے آپ بدھ کے دن سے شروع کریں جمعیرات یا جمعت المباری کے دن سے شروع کریں اور اس وظیفے کو جس دن سے آپ شروع کریں گے آپ نے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ پر اپنا خاص فضل اور کرم عطا فرمائے گا اور اس وظیفے کو آپ روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہفتے میں تین دن بھی پڑھ سکتے ہیں جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے اس عمل کو اس وظیفے کو آپ ضرور پڑھیں اور اللہ کے موجزات اللہ کی عطائیں دیکھیں اپنے دل کی مرادیں پوری ہوتے دیکھیں اگر رب کریم نے چاہا تو پانچ منٹ کے اندر اندر ہی اللہ کریم آپ کو عطا فرمائے گا یا پھر آپ کے مقدر اور تقدیر میں وہ چیز لکھ دے گا جس کی آپ کو حاجت طلب یا خواہش ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کریم اس مقدس اور عظیم و شان وظیفے کو مجھے بھی آپ سب کو بھی کرنے کی توفیق دیں صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق دیں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں آپ کو ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہیں ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کومنٹ کریں لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسٹرائب کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹفکیشن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگے بان